اسے یاد رکھ کے اپنے دماغ پر کیوں ہو میں نے کیا کیا میں نے کیوں کیا اب کیا ہوگا اب کمزور ہو جاؤں گا وغیرہ وغیرہ اپنے مائنڈ کو میسیج نہ دیتے رہیں گلٹ نہ بنائیں اپنے لیے جرم نہ بنائیں اپنے دماغ میں اسے بیماری کی وجہ نہ بنائیں تو قسمیں نہ اٹھائیں کہ آپ قسم اٹھاؤں گا پھر قسم توڑ دیں گے لہذا وہ ایک اور گناہ کریں گے اس لیے نہ قسمیں اٹھائیں نہ اسے جرم بنائیں اپنے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر اسلام نبیت سیکسولوجسٹ یہ ویڈیو میں تعلیم و تربیت اور آگاہی کے لیے دے رہا ہوں یہ ویڈیو ہے جسٹ فار ایڈکیشنل پرپس یہ ویڈیو آج کی ہے پچھلے ویڈیو کا تسلسل ہینڈ پریکٹس کی کھلی چھٹی یا ضبط نفس اس کا پارٹ ون تھا وہ اب یہ پارٹ ٹو ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ میں پارٹ ٹو میں جو لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ اس کا صحیح طریق کیا ہے اب اس کی ہیڈنگ ہے ہینڈ پریکٹس کا درست طریقہ اور نقصان کا آزالہ اس ویڈیو کے بھی دو ایسے ہیں دونوں میں اسی میں بیان کر دوں گا ایک ان کے لیے ہے جو ہینڈ پریکٹس پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ایک ان کے لیے ہے جو متوازن طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں اور نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے صاحب کا لیکچر میں ایک بات تو کلیر ہو گئی تھی کہ یہ جنسی جذبہ قدرت کا حسین توفہ ہے مگر اس کا استعمال اپنے ذہن کے کنٹرول کے مطابق ہے یہ آپ پر ہے کہ آپ اس توفے کو کتنے اعتدال اور کتنے توازن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور عمر بر اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں یا اس بوتل اس جن کو بوتل سے باہر لے آتے ہیں اور اسے بے کابو کر دیتے ہیں پھر خود بھی پریشان رہتے ہیں اور گھر والوں کو بھی پریشان رکھتے ہیں اسے اعتدال پر رکھنے کا مدرجہ ذہل طریق ہے نمبر ایک آپ اپنے زندگی میں مصبت کاموں میں مصروف رہیں جب آپ فارغ ہوں گے آپ کا ذہن خالی ہوگا آپ کا وقت بے مصرف ہوگا فارغ ہوں گے تو یہ شیطان کا حملہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے فارغ وقت خالی ذہن اپنے آپ کو فارغ مات چھوڑیں کچھ نہ کچھ کریں کیا مثلا اگر فارغ ہیں واقعی تو تعلیم لینے اور تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کر دیں ٹویشن پڑھا لیں ٹویشن پڑھ لیں آؤڈ ڈور گیم پہ چلے جائیں انڈور گیم کی بجائے آؤڈ ڈور گیم کریں وہاں آپ کی ہیلتھ بھی بنے گی اور آپ کا ٹائم بھی بہتر یوز ہوگا دلچسپ کتابیں پڑھیں وہاں بھی آپ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اس میں دلچسپ کتابوں میں پرسنیلٹی ڈویلمنٹ بکس ہو سکتی ہیں بزنس بڑھانے کے گر سیکھنے کی کتابیں ہو سکتی ہیں اچھی جوب حاصل کرنے کے طریقے سیکھنے کے ہو سکتے ہیں اس طرح کے مشکلے اپنائے جا سکتے ہیں جن میں آپ مصروف کریں والدین کی خدمت کی جا سکتی ہے والدین کے پاس بیٹھیں ان کا دکھ درد سنیں ان سے دسکس کریں انہیں ہسائیں انہیں خوش کریں ان کے مسائل پہ بات کریں اور کچھ نہیں ان کا مساج کر دیں پھر اس کے علاوہ ہے پارک میں چلے جائیں پارک میں گروپ بنا لیں واک کرنے کا واک کریں گھاس پہ بیٹھیں لمبے سانس لیں آکسیجن زیادہ لیں ریگلر واک ہوگی تو آپ کی صحت بھی بنیں گی آپ کسی اسپتال میں جا کر مریضوں کی عیادت کر سکتے ہیں آج کل کرونا ہے غرب اچ کے جی تو ہمسائیگی میں رشتہ داروں میں عیادت پہ چلے جائیں کوئی اور کسی کا کام رکا ہوا ہے ان کا کام نپٹا دیں کسی انجیو کو جائن کر لیں والینٹرلی رضا کرانا طور پہ انجیو جائن کر کے ان میں کام کیا جا سکتا ہے جم جایا جا سکتا ہے وہاں ایکسرسائز کی جا سکتی ہے نیٹ پہ بیٹھ کے سائنسدانوں کی ہسٹری پڑھیں ان کی دلچسپ داستانیں پڑھیں نئی نئی اجادات کا مطالعہ کریں یا نئی نئی اجادات کو دیکھیں اگر اپنا لان ہے تو اس میں گھاس لگا باگبانی کریں گارڈننگ کریں فلاورنگ کریں فارغ وقت میں کسی پسندیدہ کورس میں داخلہ لے لیں اپنے محلے کے بچوں کو ٹویشن پڑھا دیں فری میں لیکن کھلی جگہ میں بیٹھ کے اوپن ایریا میں بند کمرے میں نہیں یا اسی طرح اپنی مرضی کا دلچسپی کا کوئی بھی کام آپ نکال سکتے ہیں مقصد میرا یہ ہے کہ خالی وقت اور خالی ذہن نہیں چھوڑنا اگر آپ اس پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ماسٹر بیشن پہ ہینڈ پیکٹس پہ اس کو بیلنس میں رکھنا چاہتے ہیں ہر آدمی کے لیے اس کا لوگ پوچھتے ہیں جی بیلنس ٹائم کیا ہے وقفہ کتنا ہونے چاہیے دیکھئے ایک تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سسٹم کتنا اچھا ہے آپ کی صحت کتنی اچھی ہے آپ کے ہارمون کتنے اچھے بن رہے ہیں آپ کا نروے سسٹم کیسا ہے اس کے تحت یہ تیہ ہو سکتا ہے دوسرا آپ کی مصروفیات کیا ہیں کوئی اسے ہفتے میں ایک بار افورڈ کر سکتا ہے کوئی ہفتے میں دو بار افورڈ کر سکتا ہے کوئی پندرہ دن میں ایک دفعہ کوئی ایک ماہ میں یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن اپنی مصروفیات اور اپنے معاملات اپنی دلچسپیاں کچھ لوگوں کا کاروباری ایسا ہوتا ہے ہر وقت لڑکیوں میں گریو ہوتے ہیں جیسے سونیارہ ہے لڑکیاں اور عورتیں آتی ہیں ان کے پاس ہر وقت سٹیملس ان کو ملتا رہتا ہے ان کی مجبوری ہے وہ ان کی فریکوینسی ان کو جلد ماسٹویٹ کرنا پڑ سکتا ہے کپڑا بیچنے والے ہیں لیڈیز ٹیلرنگ والے ہیں اس طرح سے جن کے کاروبار میں فیمیل کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے ان کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے وہ کیونکہ بار بار سٹیملس مل رہا ہوتا ہے ان کو اسی طرح یہ ہے اس کا ایک تو یہ بتا دیا ہے دوسرا فیزیکل کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ جو صحت کے مطابق اپنی صحت کے مطابق اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں کوئی ہارڈ اینڈ فانس رول اس کا نہیں ہے اب آ جاتا ہے اس کا درست اور متوازن طریقہ کیا ہے نمبر ون اسے زنا سے جیسی لانت سے بچنے کے لیے کیا جانا چاہیے تاکہ بڑے گناہ سے بچا جائے اسے خوف کی حالت میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی مناسب جگہ ویل نہیں ہے تو مت کریں خوف کی حالت میں لوگ کرتے ہیں باتھروم چلے جاتے ہیں باتھروم میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ باہر گھر والے نہ انتظار کر رہے ہوں جلدی جلدی کریں تو وہ جو جلدی کرنے کی عادت ہے یہیں سے صورت نزال کا مرض پیدا ہونے کی اتدا ہو جاتی ہے کہ جلدی مائنڈ میں جلدی ہوتی ہے اور جلدی جلدی لطف لینے کی عادت بن جاتی ہے وہ عادت آگے جاگے جب شادی ہوتی ہے تو وہاں جلدی نہیں ہوتی وہاں دیر پھر ایک دم اتنے سالوں کی جلدی والی بنی ہوئی عادت ایک دم کیسے لیٹ پہ آ جائے گی پھر وہاں یہ مشکل بن جاتی ہے اس لیے آپ ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنا لطف جو عملا آپ جلدی حاصل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ خوف میں ہوتے ہیں کہ جلدی آپ سیف کنڈیشن میں چلے جائیں تو وہ دونوں صورتیں ان خوف کی شکل میں دونوں صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں یا سختی میں کمی آ جائے گی اگر ٹینشن مائنڈ پہ آئی یا آپ کے ٹائم میں کمی آ جائے گی دونوں میں سے کوئی بھی پرابلم آ سکتی ہے اس لیے یہ آپ خود اس کی ابتدا کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا یہ خیال لکھیں کہ یہ اسے اپنی عادت کی شکل میں بیماری نہ بنائیں باتھروم میں ہرگز نہ کریں کیونکہ وہاں فوراں نہانا پڑ جاتا ہے اور آپ گرم سرد ہوتے ہیں اسے بلا خوف و خطرے کی حالت میں جہاں کوئی خطرہ نہ ہو زیادہ بہتر اس کے لیے بیڈ روم ہوتا ہے کہ بیڈ روم میں ریلیکس ہو کے اور اس پہ بہت اگریسیولی نہیں کرنا چاہیے بہت سوفٹلی بہت آرام سے لطف لینے کی خاطر یہ کوئی گونگلوں سے مٹی نہیں اتارنی یعنی اسے کوئی جلدی میں اسے نپٹانا نہیں نپٹانے والا کام نہیں کرنا اسے انجوائے کرنا ہے سلولی کرنا ہے انجوائے کرنا ہے اور وہیں سو جائیں کچھ لوگ اس فوراں اٹھ کے چل پڑتے ہیں تو وہاں پھر آکے کہتے ہیں ہمیں چکر آ رہے تھے ہمیں کمزوری ہو رہی تھی بھئی آپ اگر ایکسرسائز کرتے ہیں تو تب بھی تو آپ تھوڑا تھا ریسٹ لیتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے بعد جوگنگ کرتے ہیں پارک میں تب بھی آپ بیٹھ کے تھوڑا پانی پیتے ہیں تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں تو اسے آپ کمزوری نہیں کہتے اسے آپ کہتے ہیں تھکاوٹ ہو گئی ہے اور جب یہ یہ بھی تو ایک ایکسرسائز ہے نا تو جب یہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ریسٹ کرتے نہیں ہیں تو پھر کہتے ہیں کمزوری ہوگی کمزوری نہیں ہے یہ تھکاوٹ کی ہی شکل ہے اس لیے اگر آپ ریسٹ کر لیں گے تھوڑا سو جائیں گے آدھا گھنٹا گھنٹا یا ریسٹ کر لیں گے تو جب آپ اٹھیں گے تو آپ فریش اٹھیں گے تو پھر آپ نہ دھو کے ایزی ہو کے آپ اپنے کام پہ چلے جائیں گے جس طرح اگلا اگلا پوائنٹ ہے کہ جس طرح آپ روز مرہ کی تھکاوٹ کو بھول جاتے ہیں اسی طرح آپ نے اسے بھول جانا ہے اسے یاد رکھ کے اپنے دماغ پہ کہ اوہو میں نے کیا کیا میں نے کیوں کیا اب کیا ہوگا اب کمزور ہو جاؤں گا وغیرہ وغیرہ اپنے مائنڈ کو میسیج نہ دیتے رہیں گلٹ نہ بنائیں اپنے لیے جرم نہ بنائیں اپنے دماغ میں اسے بیماری کی وجہ نہ بنائیں تو قسمیں نہ اٹھائیں کہ آپ قسم اٹھاؤں گا پھر قسم توڑ دیں گے لہذا وہ ایک اور گناہ کریں گے اس لیے نہ قسمیں اٹھائیں نہ اسے جرم بنائیں اپنے لیے اب آتے ہیں کہ اس کا اضالہ جو نقصان ہو چکا وہ کیسے دور ہو اگر مجدنی توازن میں تھی تو یقین رکھئے اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے اگر واقعی بے قابو اور بہت بے قابو ہو کے اور بہت اگریس سیو اور بہت زیادہ ویسے تو میرے پاس آنے والا ہر آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے بہت زیادہ کیا لیکن اس پہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی اتنی دفعہ ہوا تو اسے زیادہ کہیں گے یہ کسی کے لیے کم جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور کسی کے لیے زیادہ بھی کم رہ جاتی ہے اب اس کی اصل چیز اس کے اصل نقصان کو دیکھنا ہے تو اس کی اصل جگہ اس کی اصل وجہ تلاش کریں وہ اصل وجہ کیا ہے دیکھیں ہر کوئی اسی پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے خدا کے لیے اس پہ ساری بیماریوں کا الزام نہ لگائیں جگر آپ کا دل آپ کے بلیڈ پیشر آپ کا شگر آپ کی ٹینشن آپ کی چوٹ آپ کی خوراک کی کمی آپ کی خوراک کی زیادتی آپ کی خود اعتمادی میں کمی آپ کی نین میں کمی نیام بیوی کی ناچاکی ایک دوسرے کی ناپسندیدگی شک ایک دوسرے پہ ایک دوسرے کی بے وفائی ایک دوسرے پہ غصہ ایک دوسرے پہ مایوسی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی وجہ ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن آپ الزام صرف مستیبیشن پہ لگا دیتے ہیں مہشدنی پہ لگا دیتے ہیں تو یہ کہاں کی بات ہوئی کہ وجہ کچھ اور اور اس طرح اگر آپ سارا الزام اسی کو دیں گے تو اصل وجہ تو پھر آپ تلاش ہی نہیں کریں گے جب اصل وجہ تلاش نہیں کریں گے تو آپ کا علاج نہیں ہو سکے گا تو یہ نہ نہ اس تشریح ہوگی نہ شفا ہوگی تو اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سک ٹیسٹ بتا دیتا ہوں کہ نقصان کس قدر ہوا ہے وہ ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ عام طور پہ بے شک دن میں عضو میں سختی نہ آئے خود کوشش کرنے پہ ہاتھ پہ یا تصویر پہ یا ویڈیو پہ یا کسی طرح سختی نہیں آرہی کوئی بات نہیں جو شادی شدہ ہیں ان کو اگر اپنی میسیز پہ اپنی پارٹنر پہ بھی سختی نہیں آرہی کوئی بات نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ دیکھیں کہ جو رات جب ہر انسان سو جاتا ہے سوتے میں رات کے دو بجے چار بجے پانچ بجے سوتے میں یہ ذہن میں رکھیں سوچنے سے نہیں خود سے سوچ کے کھڑا نہیں بلکہ سوئے ہوئے ہیں آپ اور آپ کی پہلے اوزو کھڑا ہو جاتا ہے اور آنکھ بعد میں کھلتی ہے جیسے صبح پشاو آیا ہوتا ہے اس وقت یہ کھڑا ہوتا ہے ازان کے ٹائم پہ آواز آگی آنکھ کھلی دیکھا کھڑا ہوا ہے وہ اگر صحیح ہنڈر پرسنٹ وہ ٹائٹ ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی میجر نقصان نہیں ہوا آپ کے چھوٹی موٹے مسائل ہیں میجر نقصان سے اب محفوظ ہیں اگر اس کو کہتے ہیں مارننگ ریکشن این پی ٹی وہ این پی ٹی ٹی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ مشینوں سے ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے تو وہ اگر آپ کا مارننگ ریکشن اوکے ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے سارا الزام اس پہ نہ دیں اور ایک اور بات پلیز بڑی خاص بات ہے کہ شادی کی تاریخ جب تیہ ہوتی ہے تو اس دن سے لوگ ماسٹر بیشن یا مشدنی روک دیتے ہیں بند کر لیتے ہیں کہ نہیں اب ترونہ ہی روک نہیں ہے کمزوری نہ ہو جائے تو خدا کے لیے اس سے روکنا نہیں ہے اس سے اگر آپ روکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک روٹین سے آپ کی منی بن رہی ہے آپ کی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے وہ ایک روٹین سے نکل رہی ہے چل رہی ہے کبھی اطلاع ہو رہا ہے کبھی ماسٹر بیشن ہو رہی ہے آپ دیکھیں نا جب آپ ماسٹر بیشن رو روک دیتے ہیں تو اطلاع بڑھ جاتا ہے تو اگر یہ کمزوری ہوتی ہو تو پھر اطلاع سے بھی ہوگی تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے چھوڑنا نہیں ہے بند نہیں کرنا کیوں اگر آپ نے بند کر لی تو آپ کی ایکسائٹمنٹ بڑھتی جائے گی آپ کی منی کی تھیلیاں بری ہوئی ہیں اور شادی کے رات آپ دیکھتے ہی فارغ ہو جائیں گے پھر کہیں گے جی میں تو فیلئر ہو گیا تو اس لیے اسے روکنا نہیں ہے شادی کے آخری دنوں تک اسے جاری رکھنا ہے یہ ذہن میں رکھی ہے تجربہ شرط ہے تو اس لیے ایک تو میں نے یہ اور پھر بھی اگر اس کی کوئی تفصیل چاہیے تو کال کر لیں میرے پی اے کو کال کریں وہ آپ کنسٹینسی کے لیے میرا نمبر دے دے گا یا میرے اپوائنٹمنٹ کروا دے گا تو یہ اس طرح سے آپ اس کو محفوظ رہ سکتے ہیں یہ میرا ایک بڑا امپورٹنٹ پیغام تھا جن لوگوں کی شادیاں تیار ہیں اور جن شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں وہ اسے بند ہرگز نہ کریں وہ شادی کے آخری دن تک لے کے جائیں ہاں اگر کسی کے ٹیسٹرسٹرون کمزور ہیں کم ہیں وہ پھر اسے ایک منصف ترین حد تک رکھے اگر وہ ٹیسٹرسٹرون کم ہیں تو پھر ایک ہفتہ دا دن پہلے ہی بند کر دے تو زیادہ اچھا ہے تو اگر میری ویڈیو کسی کو پسند آئی ہو تو وہ اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جا رہی ہے لوگوں تک پہنچے اور یہ چونکہ ایڈوکیشنل ویڈیو ہے پیور ایڈوکیشنل ویڈیو ہے صرف تعلیم و تربیت کے لیے ہے تو تب تک میں اللہ حافظ کہتا ہوں اپنا خیال لکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ